قبلہ اول مسجد الاقصہ میں جو کچھ ہوا اور جو جاری ہے پاکستان کو اس پر بے پناہ تشویش ہے اور ہمارا ایک نکتہ نظر ہے اس نکتہ نظر کو وزیراعظم نے جب وہ جدہ میں تھے حالی میں سیکٹری جنرل او آئی سی سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایمان خان صاحب نے اپنا اپنے تحفظات اور اپنا نکتہ نظر جو ہے اس پر بڑا واضح طور پر بیان کر دیا تھا کل رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے تو سعودی عرب کا جمارہ وزیٹ ہے اس پر بھی اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت مکہ میں ہوں اور میں کل جدہ جا رہا ہوں اور میری وہاں سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہیں اور اس ملاقات میں بہت سے ایشیوز ڈسکس ہوں گے لیکن یہ الاقصہ کا جو ایشیو ہے یہ بھی زیرے بحث آئے گا کیونکہ ترکی نے بھی اس پر ایک واضح اپنا موقف اپنایا ہے ترکی کے علاوہ تو بہت سے ممالک نے آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی اس پر ایک نکتہ نظر آیا ہے آپ نے انڈونیشیا کا نکتہ نظر بھی دیکھا ہوگا آپ نے آہ سیکٹی جنرل آہ اقوام متحدہ کا جو ایک نکتہ نظر آیا ہے کہ آہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور جو فوسبل ایفکشن ہے اس کے خلاف جو انہیں بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے میں جرمنی کے وزیر خارجہ کا نکتہ نظر دیکھ رہا تھا اسی طرح میرے سامنے بہت سے اور بھی ہیں جو میں نے آہ صبح ہی دیکھ رہا تھا یوکے نے جو بات کی ہے ایجپ نے جو بات کی ہے جورڈن نے جو بات کی ہے آہ یہ سب آہ آپ کے سامنے ہے کل ہماری گفتگو میں آہ یہ آہ انہوں نے مجھ سے کہا شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا موقف جو ہے فلسطین پر الاقصہ پر آہ ان پر بڑا جو سے کہتے ہیں نا بڑا واضح رہا ہے اور اس میں آہ بڑی ایک آہ کوئی انبیگوٹی نہیں ہے آہ ہماری طرح تو اس لیے میں پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں نے ان سے اتفاق کیا وہ آج آہ اپنی نشست میں پروپوز کرنے جا رہے ہیں کہ او آئی سی کا آہ منسٹیریل لیول کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس مسئلے پر سب سے پہلے امہ کو یقشہ کیا جائے تاکہ ایک موسر آواز جو ہے یہ آہ یہ جو وہاں تشدد ہوا ہے جو جاری ہے پانچ سو ستائیس کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں بیس کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں نہتی لوگوں پر نمازیوں پر ستائیس بھی یہ رات عبادت کے لیے اور پھر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل رو ہے ہیومن آہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے آہ قواعد ہیں زوابط ہیں نہتی لوگ کر رہے کیا ہیں عبادت مسجد میں اور اس پر یہ جو وہ کہتے ہیں سٹنگ نیٹس سٹنگ نیٹس سٹنگ نیٹس پھیکے گئے آہ جناب ان پر آہ چارج ہوا ووٹر کیننز کا استعمال ہوا آہ جی ایریل اٹیک ہوا ربر بلٹس فائر کی گئی this is this is this is against any norm آہ اور اس کی پاکستان پر زور مضمت کرتا ہے اور اپنے فرستینی بھائیوں کے ساتھ اور اپنی امہ کے دیگر ممالک کے ساتھ ان کی عوام کے ساتھ ان کے ان کے آہ نکتہ نظر سے مکمل یک جہتی کا اظہار کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو ان نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا کہ آہ وہ سوچ رہے ہیں اور اس پر بھی ہم تبادہ خیال کر رہے ہیں کہ ان حالات کو جس طرح سے اٹینشنز آہ اسکلیٹ کر رہی ہیں ان کو ڈی اسکلیٹ ان کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آہ 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 اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے آہ اس پہ بھی کنسنسل آہ کنسنسلس بیلڈنگ درکار ہے آہ تو یہ چیزیں تھیں جس پر آہ یہ چیز آہ جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور آہ یہ فوسبل ایوکشن جو شیخ جرہ آہ کی جو نیبر ہڑ ہے اس پہ جو ہو رہی ہے اس کو فل فور بند ہونا چاہیے تشدد کو فل فور بند ہونا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو فل فور اس پر آہ آہ موبیلائز ہونے کی ضرورت ہے وہ اسے غافل نہیں رہ سکتے جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو تشویش ہے کہ حماس کے لوگوں نے کچھ راکٹ فائر کر دیئے ہیں بالکل ہم نہیں چاہیں گے اسکلیشن ہو لیکن ان کو یہ تشویش بھی ہونی چاہیے کہ نہتے نمازیوں پر جو سٹن گرنیٹ پھیکے گئے وہ کس ضابط ہے اور کس قانون کے تحت اس کی اجازت ہے کون اس کو اجازت دیتا ہے اور اس کو سرف نظر ہم کیوں کریں تو ایک یہ چیز تھی جس کو ہم سامنے رکھ کر اپنا ایک پوزیشن ہم لے رہی ہیں پاکستان کی وزیشن پر واضح ہے میری کل رات وزیر آزم سے بھی بات ہوئی میں نے رات کو انہیں بھی اعتماد میں لیا تو ہو سکتا ہے آج وہ اپنا نکتہ نظر بھی پیش کریں کیونکہ ان کا بھی ایک نشست ہے جس پہ انہوں نے کوشتن آنسر سیشن ہے جو انہوں نے کرنا ہے دوسری چیز جو میں آپ کے خدمت پر پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے جو ہمارا سعودی وزٹ ہوا الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسررت ہے کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ دورہ تھا تین روزہ دورہ تھا سعودی آہ انویٹیشن پر وزیر آزم نے یہ دورہ کیا اور اس دورے کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح دکھائی دیں گے ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں گرم جوشی غیر معمولی تھی گراؤن پرنس خود آئے ریسیف کرنے اور جو ان کے ون آن ون میڈنگ ہوئی پرائیم میسٹر کے ساتھ جو ان کی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی ہمارے ساتھ اور پھر جو تیسری نشست ہوئی ایڈ ڈنر جس میں پرائیم میسٹر صاحب تھے آمی چیف تھے اور میں تھا حمدین تھے اور ان کی طرف سے آہ کراؤن پرنس تھے ان کے وزیر اندفاع تھے اور ان کے آہ انٹریری منسٹر تھے کھل کر تبارتہ خیال ہوا الحمدللہ پاکستان بہت سے ایشوز پر سرخ رو آج دکھائی دے رہا ہے اور دونوں اس طرف یہ ایک آگائی ہے اعتراف ہے کہ ہمارے تعلقات غیر معمولی نوعیت کے ہیں ان کی گہرائی آہ اور ان کی وسط کو ہم دونوں ممالک سمجھتے ہیں اور ان کو مزید آگے پڑھانا ہم دونوں کی ضرورت ہے ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں ہمارے جو سیڈیجک ریلیشنز ہیں وہ تو امدہ تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی ضرورت ہے اور اپنا جو ایکنومک جو پارٹنرشپ ہے کوپریشن ہے اس کو ہم کس طرح انہانس کر سکتے ہیں یہ ان مذاکرات میں یہ ہم نے اس پر توجہ دی کہ انویسمنز کو پرموٹ کیسے کر سکتے ہیں بائیلیٹرل ٹریڈ کو پرموٹ کیسے کر سکتے ہیں جوب آپوچنیٹیز کرییٹ کیسے کر سکتے ہیں تو اس پر بھی ہماری بات ہوئی اچھی ریولیپنٹ یہ ہے کہ یہ ہم باتیں تو پہلے بھی کیا کرتے تھے لیکن کوئی سٹرکچر نہیں تھا کوئی ایک انسٹیوشلائز سٹرکچر میکنیزم نہیں تھا اور اب ہم نے ایک انسٹیوشلائز سٹرکچر میکنیزم ان پلیس کر دیا ہے جو معایدہ ہوا ہے جس کو سائنگ کیا ہے کراؤن پرس محمد بن سلمان نے وزیع اعظم پاکستان نے اس سے ایک سٹرکچر ڈائیلوگ کا ایک میکنیزم اب ان پلیس آ گیا ہے اس کے تین پلس تیہ ہو گئے کہ سیکیورٹی میں اور پولٹیکل ایریا میں کیا بات ہوگی کون لیڈ کرے گا ایکنومک فیلڈ میں کیا بات ہوگی کون لیڈ کرے گا جو کلچرل اور ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ان کو پرموٹ کرنا ہے سوفٹ ایمیج پرموٹ کرنا ہے وہ کون کرے گا کون لیڈ کرے گا کیا ہوگا تو یہ اس کے خد و خال ہم نے تیہ کر دی ہیں اور یہ for all times to come ایک اچھی پیشرفت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اچھی ڈیویلپنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج بے روزگاری ہے اور ہم چاہیں گے کہ سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو کھپا سکتے ہیں ایک لیمٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے لیے ایک اوپننگ ہمیں دکھائی تھی ہے کیونکہ کراؤن پرنس کا جو ویژن ٹوینٹی تھرٹی ہے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو مزید ورک فوس ترکار ہوگی جس میں آہ آہ بلو کالر جابز بھی ہوں گے اور جس میں وائٹ کالر جابز بھی ہوں گے اور ان کی خواہش ہے کہ وائٹ کالر جابز میں بھی پاکستان نہیں اپنے آپ کو پیش کریں صرف مزدور طبقہ نہ بھیجیں اب بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں آئی ٹی کے پڑے لکھے نوجوان آپ کے پاس موجود ہیں ان کے تھوڑے سکل ٹریننگ ہو جائے تو ان کو ان کی بے پناہ ڈیمانڈ ہے ان کی بے پناہ کھپت ہے نہ صرف سعودی اربیہ میں ہے پورے گلف میں ہے میٹل ایسٹ میں ہے تو ان کے لیے اوپننگز کریئٹ ہو سکتی ہیں یہ کوئٹ کے وزیر خانجہ سے بات ہوئی میری یو اے ای کے وزیر خانجہ سے بات ہوئی اور اس کے لیے وہ تیار ہیں ہم نے بھی تیاری کرنی ہے کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ٹیلنٹ موجود ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک ایک تھوڑی چی ٹریننگ تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے لیے دروازے روزگار کے کھل سکیں گے اس پہ سعودی اربیہ نے جو اشارہ دیا ہے وہ خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کو تقریباً ٹین ملین ایڈیشنل آہ ہینگز ریکوائیڈ ہوں گے اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستانیوں کے لیے جو کہتے ہیں ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے ہمارے جو ہمارے جو ادارہ ان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آج ہی سے اس کو پلان کرنا چاہیے اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اپنی ورک فورس اس کے مطابق مرتب کرنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں جا سکے تو ایک تو یہ اچھی بیچرپ تھے پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم ایوز سائن ہوئے ان ایم ایوز کا ایک کا میں نے ذکر کر دیا چار اور ہیں دو ایسے ہیں جو انٹیریر سے ریلیٹڈ تھے شیخ رشید صاحب نے ان کو سائن کیا ایک ڈیل کرتا ہے کمبیٹنگ کرائم کے ساتھ اور دوسرا ڈیل کر رہا ہے وہ جو کنوکٹڈ پریزنرز ہیں اس کے بارے میں پھر دو ایم ایوز اور ہوئے جن کو میں نے سائن کیا ایک ہے جو نارکوٹیکس ڈرگز کے ساتھ جو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا فریم ورک ہے اور دوسرا ہے پانچ سو ملین ڈالر جو سعودی فنڈ سے ہمیں مجسر آئے گا اور وہ ہم استعمال کر سکیں گے ہائیڈرو پارک پروجیکٹس میں انٹرسٹرکچرڈ ڈیولپنٹ کے لیے رینیوبل اینجی کے لیے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں آہ تو یہ ایک آہ اچھی ڈیولپنٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ یہ بھی تیہ ہوا جو میری آہ اس نشست کے بعد پھر میری میٹنگ ہوئی تھی آہ ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فران السہود سے اور ان سے یہ تیہ پایا اس گفتگو کے بعد کہ عید کے بعد انشاءاللہ ایک سینئر اوفیشلز کا ایک وفت پاکستان آئے گا اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹ کے بعد پھر ان کے وزیر خارجہ کو میں نے دعوت کی ہے جو انہیں قبول کی ہے وہ تشریف لائیں گے پاکستان اور وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں کم از کم ایک دو دن کے لیے یہاں تشریف لائیں گے اور وسیع انٹریکشن ان کا ہوگا ہم کروائیں گے تاکہ ہم وہ حد و حال تیہ کر لیں جس کی بنیاد پر پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اگلا وزیٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہم اس کو تیہ کریں جو پہلا وزیٹ ہوا تھا اس نے گوڈ ویل جنریٹ کی تھی اور ہم چاہتے ہیں یہ دی پرائی میسٹر کے وزیٹ سے جو ممنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کا ایک پراپر فالو اپ ہو تو یہ میں آپ کے سامنے دوسری چیز رکھنا چاہتا تھا اب تیسری ڈیولپنٹ جو رات کو آپ کے سامنے آئی ہے اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ کلامی چیف ڈی جی آئے قابل میں تھے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور واپسی پہ ڈی جی آئے نے مجھ سے بات بھی کی ہے مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد میں لیا اور خوش آئند بات جو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسلیشن کا عمل آگے پڑھے تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ قابل میں ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی ہمیں بے پناہ تکلیف ہوئی ہے خاص طور پر وہ جو بچیوں کے سکول پر جو حملہ ہوا اور تقریباً پچاسی کے لگ بھگ اس کی اب امواد ہو چکی ہیں حدت معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی اسلامی قدروں کے مطابق حرکز نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں چوتے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں اور سچی بات ہے بہت تکلیف تھے وہ سین تھے اس کی پاکستان نے فل فور مضمت بھی کی تھی اور بلکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے امن میں ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ تیہ کرے وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے ان کے ملک کے مفاد میں ہے اور اب جبکہ وڈرول کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کے طرف بڑھ رہی ہیں ٹروپ وڈرول ہوگا زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب آئد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں اور پیس اور ریکنسلیشن پروسس کو وڈرول کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں ہم فسیلیٹیٹ کریں گے ہم ان کے خیرخواہ ہیں ہم دعا گو ہیں ہم ایک خوشحال یونیفائیڈ سوورن اخوانستان دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ہمارا فیصلہ ہے ہم سے جو پوزیٹیو وہ کنسٹرکٹو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ مستفید ہوگا وہ پاکستان ہوگا ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھیں گے ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کھلنے کے امکانات بڑھیں گے افغانستان کے ساتھ سنترل ایشن مارکٹس کی رسائی ہماری ہو جائے گی ہمارے جو گیس پائپ لائن ہماری جو انرجی ریکوارمنٹس ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں کاسا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو عملی جامع پہنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں اور جو ہمارا ایکنومک کوریڈور ہے جو گوادر پوٹ ہے اس کو آپریشنلائز کرنے میں مزید اس کو فعل کرنے میں آسانیہ پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ لینڈ لوکٹ علاقہ ہے سارا افغانستان ہو سنٹرل ایشیا ہو تو جب یہ گوادر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ان کو شورٹسٹ پاسیبل روٹ دیتا ہے سی ویز تو لوگوں کی نگاہ کس طرف ہوتی ہے مرتی ہے گوادر کراچی کی طرف پاکستان کی طرف تو اس سے پاکستان کی جو جو اہمیت ہے وہ بڑھتی ہے اور جو ہماری پولیسی ہے شفٹ فرم جیو پولیٹکس تو جیو اکنومکس اس کے این مطابق ہے ہم اپنی جیو سٹریڈیجک لوکیشن کو اپنی اکنومک ویل بین کے لیے جو استعمال کرنے کا جو ہمارا اخواب ہے جو ہماری سوچ ہے جو ہماری گرممنٹ کی پولیسی ہے ہماری ترجیحات میں ہے اکنومک ڈپلومسی کو بروعکار لانا تو اس میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی تو یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا ہماری گرممنٹ کی پیدا ہوگی برمینی گرممنٹ کی پیدا ہوگی چیزی بی بی کے ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اچھی خبر تو خبر ہے ہی نہیں ہی خبر تو ہے ہی ہے وہ جو بری ہے تو کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ہماری نظر سے اوجل ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ہندوستان کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کو نیچے دکھانے کا ہمارا میڈیا سچی بات ہے اس پر تربہ جو نہیں تھا سات کلو ہیروین پکڑی گئی ہیروین کہہ رہا ہوں یہ یوریلیم یوریلیم پکڑی گئی بلکل کہا ہے بلکل کہا ہے ام سوری مطین صاحب تشویش کا ازار کرتے ہیں میرے بھائی جان تشویش کا ازار نہیں کیا ہماری سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے ہم نے بات کی ہے مختلف زاویوں سے بات کی ہے پت اس کو آگے نہیں کہ کس نے چلنا ہے یار فورن آفیس کا سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے انڈین میڈیا ان کے ساؤت بلوک کی کہانی کو ایمپلیفائی کرتا ہے اپنے لاویے سے آپ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے پر یہ بہت بڑی خبر ہے بھائی بہت آپ خبر کے آہ 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 تلاشی ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے اس کا پروب بہت امپورٹنٹ ہے اگر اگر خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ یہ خبر آئی ہوتی تو دے وڈا اف ٹکن اس ٹو ٹاون بائی ناو ہم نے کیا کیا اب اہمیت اس کی یہ بھی مختلف یہ ہے کہ یہ ایک ریلائزیشن کہ ایک ون ون کوپریشن میں ہم ہمیشہ گین کرتے ہیں ایک دوسرا جو پاکستان کہتا آیا اور کہ دیکھئے امہ کا یکجہ ہونا ہمارے مفاد میں ہے سعودی عرب کی اپنی اہمیت ہے ان کا وزن ہے اور لوگ ان کی تے لوگ اپ ٹو دیم آہ او ایسی کو سنبھالنے میں بنانے میں ان کا ایک قلیدی کردار ہے ہم بھی فاؤننگ میمبرز ہیں تو ان سے لوگ توقعات وابستہ کرتے ہیں ایک لیڈرشپ رول کا اور جب امہ کے اندرہ تھوڑی سی ہمیں ایک ایک تقسیم دکھائی دے تو اس سے بود نہیں ہوتی کمزور ہوتی ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور ہونا چاہیے ہم نے آفر کیا ہم نے آفر کیا میڈییشن کی آفر کی آج الحمدللہ مجھے جو وہاں میری بالیٹرل گفتگو ہوئی اور وزیر خارجہ نے اعتماد ملیا انہیں کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے اور کل ایران کی منسٹری نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو پاکستان کی ایک خواہش جو تھی بہتری کی الحمدللہ اس میں ایک اس کا آغاز ہوا ہے ایک شروعات ہوئی ہے ایک فاصلہ ہے اس فاصلے کو مٹنے میں ٹائم لگے گا لیکن وہ تناہوں جو ہے اس میں ایک بہتری دکھائی دے رہی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ اس وقت سعودیرے پہ بیٹھے ہیں کیا یہ بہتری نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی سی سی کے اندر آہ جو ایک کھچاؤ تھا وہ تبدیل ہوا ہے آج وہ کھچاؤ نہیں دکھائی دے رہا آج امیر جو قطر کے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے وہ سعودیرے تشریف لے جا رہے ہیں ہیں اور وہ جو بلوکٹ تھا جو سفارتی تعلقات آہ منکتہ ہو گئے تھے وہ بہال ہو گئے تو یہ پیشرفت ہے یہ ایک جو ایک نئی ڈیولپنٹس ہیں امشتر کے بستہ میں آہ اور اس خطے میں اس کی اس تناظر میں آہ یہ وزیٹ جو ہے بڑا امپورٹن تھا اور اس وزیٹ میں ہم نے ریجنل ایشوز بائیلیٹرل اور ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز پر تباہد بہت Romans بھی ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ویڈیوڈیوڈا میٹنگ تھی جس میں چیف بھی تھے پائمیسر صاحب بھی تھے میں بھی تھا بالکل بات اور ہم نے اپنا نکتہ نظر بڑا واضح بیان کیا کہ پاکستان کا موقف ہے کیا پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات میں محول کو بگاڑا کیسے اس کا ذمہ دار کون ہے کریکٹیو میکنزم کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ذمہ داری اب کس کی ٹھہرتی ہے اس سے ہندوستان نے ان نکتہ مات سے اپنی پذیرائی اس میں اضافہ ہوا ہے یا ایلینیشن میں اضافہ ہوا ہے یہ سب چیزیں انیلائز کرنے کی ہیں اب تو خاصہ وقت گذر چکا ہے اور آج ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پالیسی کے بارے میں آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو جو بی جے پی سرکار کی کشمیر پالیسی کو ناکام سمجھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کشمیری ایلینیٹ اضافہ ہوا ہے ظلم و بربریت میں اضافہ ہوا ہے ڈبل لوک ڈاؤن کا کشمیری شکار ہیں یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس پر کھل کے بات ہوئی اور ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان اور ہماری حکومت وزیراعظم عبان خان کی حکومت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں ہم دو اٹھانے کے لئے تیار ہیں قدم اٹھانے سے قطرانہ کون ہے اور جو منفی اقدامات ہیں اس کو ری ویزٹ کس نے کرنا ہے ہندوستان اگر اس پر نظر سانی کرنے کیلئے تیار ہے کشمیریوں کو ریلیف دیتا ہے ان کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ان کا جو تشخص جو پامال کیا گیا ہے اس پر نظر سانی کرتا ہے تو پاکستان is willing to engage ہم تو امن چاہتے ہیں ہماری تو ہمارا جو ایکنومک سیکیوریڈی ایجنڈا ہے تیرہ ڈائم ہے اس کا تو ایک بنیادی ستون امن ہے اور ہمیں اس میں تقویت ملتی ہے تو بالکل میرے بھائی اس پر بات ہوئی اور بڑی اچھی بات ہوئی ایک دوسرا آپ نے بات کی فورن آفس کے آفسز کی دیکھئے ہمیشہ ہم نے جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں بہتری کیسے کی جا سکتی ہے وزیراعظم کو کچھ شکایات ملی جو آہ آہ کانسلر سروسز تھی اُھ کے بارے میں اور ایسیت ایک منتخب نمائندہ کے وزیراعظم کے یہ آہ ان کا نوٹس لینا بجاہ طور پر درست ہے اور انہوں نے اس کا نوٹس لیا مقصد کیا تھا بہتری مقصد کیا تھا اصلاحات اور انشاءاللہ ہم انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں ہم آہ اصلاحات کے لیے ہم نے ایک آہ پلان بنایا ہے اس نشست کے بعد میں نے جتنے فورن آفسز میں ہیڈکوارٹرز میں ہمارے صاحبان تھے میں نے انہیں اسی قبرے میں مددو کیا اور میں نے پورا سیاہ کو سباک اور پورا تناظر ان کے سامنے رکھا ان کو اعتماد ملیا کہ ہم سے توقعات کیا ہے اور ہمیں کہاں کہاں بہتری کے امکانات موجود ہیں اس کے بعد وزیراعظم سے میری بات ہوئی ہے اور اس بات میں فورن سیکری صاحب بھی موجود تھے اور اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹاسک فوکس تشکیل دے دی ہے فورن سیکری کے سربراہی میں ہم جتنی مشنز ہیں ان سے بھی ہم نے انپوٹ مانگا ہے کہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں ہم بہتری اگر سرویس ڈیلیوری ہم نے بہتر کرنی ہے تو کیا کرنی ہے سمجھنے کی ذنبت یہ ہے کہ ایک ایمبسی ہے اس میں مختلف آفیسز ہیں کچھ آفیسز ہیں جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں تو تو فورن آفیس کچھ آفیسز ہیں جو مختلف منسٹریز کے ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں تائینات ہیں ان کی پوسٹنگ فورن آفیس نہیں کرتا ان کا ایسی آر فورن آفیس نہیں لکھتا جی اور وہ رپورٹ اپنی منسٹری کو کرتے ہیں اب ان کی ایکٹیوٹیز کو اور جو فورن آفیس کے جو ایمبسیٹر ہے ہائی کمیشنر ہے ان کو ڈوٹیل کیسے کیا جائے ذمہ داری تو ایمبسیٹر کی ہے لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے میں ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائے تو اس کے لیے ہم ایک تجاویز مرتب کر رہے ہیں اور وہ تجاویز انشاءاللہ پرائیم ایسٹر صاحب کو دیں گے آج بھی آپ کی اس پریسر سے پہلے جتنے سینئر فورن آفیس کے آفیس تھے چھٹی کا دن ہے میں نے ان کو زہمت دی اور کیے میں شکر گزار ہوں کہ وہ چھٹی کے دن بھی یہاں تشریف لے آئے اور میں نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا on the way forward اس way forward پر ہم نے بات کی ہے انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے اور پیتری کریں گے اور ان کا مرال بالکل انشاءاللہ ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے دیکھئے میری نظر میں سب درست تھا میری نظر میں اس ایونٹ کو جس طرح اس کی پبلک تشریر کی گئی اس کی ضرورت نہ تھی ہر چیز کے ان ہاؤس میٹنگ کے اپنے نومز ہوتی ہیں اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے اور پھر اس کا کیا ہوا بطنگر کس نے منایا ہندوستان نے منایا پاکستان کے مخالفین نے اس کو اچھالا وہ پاکستان کے مفات میں ہرگر نہیں تھا نہیں ہے تو بلکل میں آہ آہ فورن آفیسز کے آفیسز کی بیشنگ آہ بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں ہوگی انشاءاللہ اصلاح ہوگی بہتری ہوگی ریفارمز ہوں گے بہشنگ نہیں ہوگی